قومی ٹیم کی آل راؤنڈر افتخار احمد کے انٹریویو نے سب کو ایکسپوز کر دی اندر کی باتیں کھول دی افتخار احمد انٹریویو کے دوران آپ دیدہ ہو گئے افتخار احمد کے گلے شکوے کس حد تک درست ہیں افتخار احمد کو تین اووز اور آصف علی کو دس بولوں کا پلئر کس نے بنایا مکمل ڈیٹیلز شیئر کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں چیمپینز کپ دو آزار چوبیس پریکٹس سیکشن سے قبل افتخار احمد کا انٹریویو افتخار احمد نے کہا کہ میں چار یا پانچ نمبر کا میڈل آرڈر کا بلے باز ہوں اور مجھے آٹھ نو نمبر پر بیٹنگ کیلئے بھیجا جاتا ہے افتخار میڈیا سے بات کرتے ہوئے اب دیدہ ہو گئے افتخار احمد نے کہا کہ میں کوئی میڈل آرڈر کا بلے باز نہیں بلکہ ٹیلینڈر ہوں کیونکہ شاہین آفریدی جیسے بولر کو بھی مجھ سے پہلے بیٹنگ کیلئے بھیج دیا جاتا ہے اور میں نے جب ٹیم مینیجمنٹ سے کہا کہ مجھے میڈل آرڈر یا اوپر بیٹنگ کیلئے بھیجا جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ صرف تین آورز کے پلیئر ہیں اس لئے آپ کو اینڈ میں بھیجا جاتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو افتخار احمد کی بات درست بھی ہے کیونکہ افتخار احمد سے پہلے آصف علی کے ساتھ بھی یہی ہوا آصف علی کو آخری عوض میں بلکہ بولر سے بھی بات بیٹنگ کیلئے بھیجا گیا اور آصف علی کی پرفارمس خراب کی گئی اور پاکستان ٹیم مینیجمنٹ کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو پرفارم کر رہا ہے اس کی پرفارمس خراب کی جاتی ہے اور زبردستی شاہین آفریدی جیسے بولر کو آل راؤنڈر بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کے کیا رائے ہے اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور مزید ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پر پریس کر دے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں